تو چلی آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے سکتی بڑی خبر کا جو ترکھن سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حریش راوت سی ایم پت کا چہرہ ہوں گے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے کانگریس آلکمان نے یہ اعلان کیا ہے سوتروں کے حوالے سے حالانکہ ابھی یہ جانکاری ملی ہے اور کچھ ہی دیر بعد آپچارک اعلان بھی اس کا کر دیا جائے گا یعنی کی جو بیتے دو تین دن سے حریش راوت کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے کانگریس میں گھماستان دیکھنے کے لیے مل رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ اب تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ حریش راوت کے نام کا اعلان راہل گاندھی کر سکتے ہیں یہ بھی جانکاری مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حریش راوت کو دلی طلب کر لیا گیا تھا اور ایسے میں آج مانا جا رہا تھا کہ حریش راوت کی شاید ملاقات راہل گاندھی سے ہوئی ہے جس کے بعد اب سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حریش راوت چہرہ گھوشت نہ ہونے کو لے کر ناراض تھے لیکن اب وہ ناراضگی شاید دور کر دی گئی ہے کیونکہ اب ایسے میں سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ اترا کھنڈ میں کانگریس کی طرف سے سی ایم پت کا جو چہرہ ہوگا وہ حریش راوت ہی ہوں گے کانگریس آلہ کمان نے یہ اعلان کیا ہے اور ایسے میں سوتروں کے حوالے سے جانکاری حالانکہ کچھ دیر بعد اس کا اپچارک اعلان بھی کر دیا جائے گا حریش راوت چہرہ گھوشت نہ ہونے کو لے کر ناراض تھے اور یہی ناراضگی انہوں نے ٹوئیٹ کے ذریعے بھی دکھائی تھی حریش راوت کے نام کا اعلان راہل گاندھی کریں گے یہ بھی سوتروں کے حوالے سے جانکاری سمیت مل رہی ہے اور جانکاری کے ساتھ ہمارے سینئر ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر تلک چاولا جی یہاں پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تلک جی جس طرح سے ناراضگی حریش راوت کی بنی کوئی تھی ٹوئیٹ کیا اس کے بعد اب ناراضگی کہیں نہ کہیں دور ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ سی ایم پت کا جو کانگریس کی طرف سے چہرہ ہوں گے وہ حریش راوت ہی بن سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سٹی اس وقت پری ہوئی تھی اور یہ نیوزول انڈیا اس خبر کو بریک کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر بلکل کچھ ہی دیر میں احران ہو سکتی ہے کہ ہریش راوت مکھے منٹری پت کا چہرہ ہوں گے کانگریس کی طرف سے اور مقاعدہ جس کی ہریش ہنڈی رہو کانڈی کی طرف سے دی گئی ہے اور جویندر یاداو جو پرباری ہے ہندردیش پرباری ہے اور جس کے ساتھ چھتیس کے آگڑے کا ذکر کیا جارہا تھا وہ خود اس بات کا آپچارک اعلان کرنے والے ہیں ہریش راوت کا نام کا آپچارک اعلان ہونے کے بعد کانگریس کے گھر کے پیتر کیا گھما سان ہوگا اس کا انتظار سب کو کرنا ہوگا لیکن خاص طور پر ہریش راوت کھیما جس بات کو لے کر زد پیارا تھا کہ آپ چہرے کا آپچارک اعلان کریے اور بھوشت کریے کہ مکھے منٹری پت کا چہرہ ہریش راوت ہوں گے اس پورے معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں کانگریس کشم کشم تھی لیکن جو دباؤ تھا ہریش راوت کا وہ کہیں نہ کہیں کام ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کام ہوتا ہوتا دکھائی دی رہا ہے اور ایسی سٹی میں اگر ہریش راوت کے نام کا آپچارک اعلان کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے اور کچھ ہی شڑوں کے بعد یہ سٹی پشٹ ہو جائے گی کہ نیوز پر انڈیا خبر بھریک کر رہا ہے اور اس خبر پر کچھ ہی وقت کے بعد مہر لگ سکتی ہے کہ ہریش راوت کا نام آپچارک روپ سے اعلان کیا جائے گا کہ سرکار بنی تو ہریش راوت ہی مکھے منٹری پت کا چہرہ ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہالی میں جس طرح کی افواہیں اٹھ رہے ہی کہ ہریش راوت نرال ہیں سمیات لے لیں گے یا پھر وہ یوکیٹی جوائن کر لیں گے یا پھر کانگریس کو چھوڑ دیں گے تب بھی لکاتار نیوز پر انڈیا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کانگریس کے بھیتر ہریش راوت رہ کر ہی اس لڑائی کو لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور تنکیت اور تنجیج بلکل صاف تھا یا تو آپ چہرہ کوشش کریے یا پھر میں کانگریس کی طرف سے چناؤں کا چہرہ ہوں گا ہی نہیں یعنی کی رہانیتک روپ سے سنیات لے دوں گا اب ایسی سٹی میں خبر ہی آ رہی ہے کہ جو جتنے بھی گھٹ تھے خبریں ہی آ رہی ہیں کہ چاہے وہ پیٹم سنگ کا خوب ہو پردیش ازرکش کے روپ میں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ دویندر یادو ہو تشور اپا دیائے ہو گانیش گوزیال ہو ان سبی کو سمجھا دیا گیا ہے ہری شرعوت کے چہرے پر ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے بہت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں چرچائے اس بات کی بھی ہیں ہری شرعوت نے اس فورمولے پر بھی رضا مندی جتائی ہے کہ تھائی تھائی سال کے فورمولے کے آدار پر کانگریس آگے بڑھ سکتی ہے یہ ابھی پوتروں کے حوالے سے ہمارے پر خبر ہے ہری شرعوت اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ تھائی سال پہلے میرا چہرہ بھوشت کیا جائے اور تھائی سال کے بعد اناپچارک روپ سے کسی اور چہرے کو اس پر کے لیے ویراجمان کیا جائے لیکن ابھی اس جتی یہ سپشت ہونی چاہیے تھی جس کو لے کر کانگریس کشم کشمی تھی اور ہری شرعوت کھیما کشم کشمی تھا اور ایک بڑی بڑھت کے روپ میں اسے دیکھا جائے گا خاص طور پر اس پری پیش میں جہاں پر تمام سروے یہ تنکیت دے رہے تھے کہ ہری شرعوت اگر چہرہ ہوتے ہیں تو کانگریس جبردست طریقے سے بی جے پی کو خوائٹ دے گی یہ مکھے منزل کے چہرے کے طور پر کون پسندہ چہرہ ہے یہ تمام سروے ہوئے اور تمام سروے میں ہری شرعوت ہی سب سے آگے دکھائی تھی ہے اور وہی سروے کے آدھار پر ہی ہری شرعوت نے یہ مانگ کی تھی کہ میرے چہرے کا اعلان کیا جائے اور ہری شرعوت ثیما جس مانگ کر رہا تھا جو مانگ کر رہا تھا اس مانگ پر اب آلہ کمان نے بھی مہر لگا دی ہے اور ہمارے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد آپ چاری اعلان کیا جائے گا اس بات کا کہ ہری شرعوت ہی مکھے منتری پت کا چہرہ ہوں گے کانگریس میں یہ ایک بڑی خبر ہے بلکل تلک جی اور دیکھیں اب اگر تھوڑی دیر بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہری شرعوت ہی مکھے منتری پت کے چہرہ ہوں گے کانگریس کے طرف سے تو کیا یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی بات بھی مان لی جائے کہ ہری شرعوت کی جو کچھ بھی ناراضگی تھی ساری ناراضگی اس بات سے اس اعلان کے بعد ختم ہو جائے گی میں آپ کو بتانا چاہوں گا سکھے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے ناراضگی کی جہاں تک بات ہے ناراضگی صرف اور صرف ہری شرعوت کھیمے کی نہیں ہے اب آپچاری کے اعلان ہوگا تو دوسرا کھیمہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا دل چاہت ہوگا جی اس طرح کھیمہ ساتھ کھڑے ہو کے چناب لڑے گا یا پھر نہیں لڑے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا کیونکہ پیتام سنگھ کا گھٹ سکریے ہوگا ہے اور پیتام سنگھ آپچاری کروپ سے اگر یہ اگر یہ آپچاری کروپ سے ہاتھ پیچھے کھیچ لیتے ہیں تو دکت ہوگی کانگریس سنگٹھن کے لیے بھی کیونکہ سنگٹھن کے بیتر ان کے بھی چہرے موجود ہیں جو کاریکاری اجھیکش بنایا گئے ہیں وہ پیتام گھٹ کے مانے جاتے ہیں بھلے ہی پردیش اجھیکش جو ہیں وہ ہری شرابت گھٹ کے ہیں یہاں دکت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہاں دکت کو ختم کرنے کی کوشش یہاں پر عالقامان نے ضرور کی ہے ہری شرابت کا چہرہ اعلان کر کے یا اعلان کرنے والے ہیں لیکن دوسرا سکھے کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہری شرابت تو منا لیے گئے لیکن کیا پیتام سن کا کھیما اس بات کو لے کر ہامی بھرے گا یا بھر چکا ہے اور ہامی اگر بھر بھی چکا ہے تو گھر پہنچتے پہنچتے وہ ہامی نراضی میں تو ثابت نہیں ہوگی یہ اپنے آپ نے اہم سوال ہے جی چلیے ٹھیک کہتے لگ جی آپ کا بہت بہت شکریہ مائے سار جنڈے کے لیے اس تمام جانکاری کے لیے تو نیوز وال انڈیا آپ کو سب سے بڑی خبر اس وقت کی بتا رہا ہے کہ ہری شرابت ہی ویدان سبح چناف کے لیے سی ایم پت کا چہرہ کانگریس کی طرف سے ہو سکتے ہیں حالکہ سوطروں کے حوالے سے ایسی خبر ہے لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد راہل گاندھی اس بات کا اپچارک اعلان بھی کر سکتے ہیں یعنی جو کانگریس میں کتراخن میں بیتے دو تین دن سے لڑائی دیکھی جا رہی تھی ہری شرابت کی طرف سے ناراضگی دیکھی جا رہی تھی وہ اب کہیں نہ کہیں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی